اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل نور اللہ انپو دوستو پولٹری پارمنگ عالمی پوڈ انڈسٹری کے سب سے اہم اور تیزی سے ترقی کرنے والے شعبہ میں سے ایک ہے پوڈ ان اگریکلچر اورگنیزیشن کی مطابق دو ہزار باویس میں مرگی کے گوشت کی پیداوار میں 4.7 پیزت اضافہ ہوا جو 31.8 ملین ٹن تک پہنچ گیا آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ فولٹری انڈسٹری میں انڈے سے مرگی کس طرح بنتی ہے یہ ایک دلچسپ عمل ہے جس میں کئی مراحل اور مشینیں شامل ہیں آج دنیا پر میں پروٹین حاصل کرنے کا سب سے بڑا اور سب سے سستہ ذریعہ بن چکا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ سوال کبھی آیا ہے کہ آخر دنیا پر میں اتنی بڑی تعداد میں مرگی اور انڈے کا حصہ آتے ہیں تو ناظرین جو آج کی ویڈیو بڑی سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ انڈے سے مرگی نکلنے سے لے کر اسے پالنے اور آخری بات یعنی گوشت کی سپلائی تک کس طرح نئے زمانے کے مورڈن ٹک ناروجی سے کام لیا جاتا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر پرانے ریوائیدی طریقے سے مرگیاں پالی جائے تو انڈے اور بچے تو دیتی ہے لیکن اس کام کے لئے بہت سی جگہ اور بہت سا وقت لگتا ہے اور پھر ایسی دیسی طریقوں سے مل گئی سارے انڈوں سے مرگی کے بچے بھی پیدانی ہو پاتے جس کے وجہ سے بہت سے انڈے خراب ہوتے ہیں تو دنیا کی تیزے سے بلٹی ہوئی عبادی کی غزائی ضروریات پوری کی جائے اس کے لئے نہائی ضروری تھا کہ موڈرن پولٹری پامنگ کیا جائے تو دوستو تیار ہو جائے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پولٹری پامنگ میں استعمال ہونے والی ایسی بہترین مشین لکھاؤں گا کہ حیرت سے آپ کے آنکھیں پٹ جائیں گے یہ مشین آپ زندگی میں پہلے بار دیکھو گے جو مرگی کے انڈوں سے مرگی کا بچہ تیزے نکال دیتی ہے اور اسے خراب نہیں ہونے دیتی اس موڈرن پولٹری پامنگ میں سب سے پہلا سٹیپ مرگی کے انڈے جمع کرنا ہوتا ہے اگر تو یہ انڈے ویڈ لائپ میں پلنے والی مرگیوں کی ہے تو اس کے لئے ہاتھوں سے ان انڈوں کو اکٹا کرنا پڑتا ہے اور اس مقصد کے لئے کئی ایکڑ پر پہلے ہوئے پولٹری پامنگ میں چل کر انڈے جمع کیا جاتا ہے اور اگر یہ مرگیاں کلوز پلیس میں پالی گئی ہے جو انہیں خصوصے پنجروں میں رکھتی ہے تو پھر مشین استعمال کی جاتی ہے کہ ان انڈوں کو اکٹا کرے ان انڈوں کو اکٹا کرنے کے بعد پھر انڈوں کو سائز اور میار کے مطابق تردیب دیا جاتا ہے اور ٹری یا ڈبو میں پیک کیا جاتا ہے ڈیزائن کی گئی ہوئی مشین کے ذریعے انہیں انکو بیٹر پکٹری میں لائے جاتا ہے انکو بیٹر کا مطلب آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ مرگی کے انڈے سے مرگی کا بچہ نکالنے والی مشین یہاں انکو بیٹر میں سب سے پہلے تو ان لاکھوں انڈوں کو ایک کنویئر بیل پر بیج دیا جاتا ہے اور ایک سکینر مشین میں سے گزارا جاتا ہے اس مشین کا کام خراب انڈوں اور اچھے انڈوں کا پتہ لگانا ہوتا ہے اس مشین کے ذریعے سکرین پر نیلے ڈاڈ کا نشان آتا ہے جو بھی بتاتا ہے کہ انڈہ خراب ہے یہ مشین خود ہی اچھے انڈوں کو جمع کر کے دوسری کنویئر بیل پر ڈال دیتی ہے اور خراب انڈوں کو الگ کر دیتی ہے اس کے بعد تمام انڈے پلاسٹک کی ٹوکری میں بر دی جاتی ہے رہا ہی سوال کے خراب انڈوں کا کیا کیا جاتا ہے تو وہ وہی ہے جو آپ اپنے گروں میں کرتے ہیں یعنی ان کو ضائع کر دیا جاتا ہے اور پھر یہاں موڈرن ایک پیکنگ مشین اتنی پروڈکشن کے ساتھ ٹوکری میں انڈے برتی ہے کہ ایک انڈہ ٹوٹنا تو دور ایک طرف انڈے کی اوپر پلی پلی نہیں پلتا پلاسٹک کی جس ٹرے میں انڈوں کو پلیس کیا جاتا ہے وہ چاروں طرف سے کلی ہوتی ہے تاکہ وہاں سے ہوا گزر سکے ان کو ایک دوسرے کوئی اوپر رکھ دیا جاتا ہے ان سب کا ایک ریکارڈ بنائے جاتا ہے یا ان کے لیے انکوبیٹر چیمبر میں ایک سیکشن مقرر ہوتا ہے یہاں انکوبیٹر چیمبر کی مسنوی ماحول میں ان انڈوں نے اکیس دن تک پڑے رہنا ہوتا ہے اس میں سینٹس ڈگری سیلشیس ٹیمپریچر کو برقرار رکھا جاتا ہے یہ وہی ٹیمپریچر ہوتا ہے جو انڈوں کو مرغی کے پڑوں کی نیچے ملتا ہے ٹیک اکیس دن کے بعد ہر انڈے سے مرغی کا بچہ انڈے کا خول توڑ کر خود ہی باہر نکل جاتا ہے انکوبیشن کے اٹھاروے دن انڈوں کو ایک دوسری مشین میں متقل کیا جاتا ہے جیسے ہیچر کہا جاتا ہے جہاں وہ بچے نکلنے تک رہتے ہیں ہیچر انکوبیٹر سے قدر کم درجہ حرارت اور زیادہ نیمی پراہم کرتا ہے تاکہ چوزوں کو ان کے خول سے باہر نکلنے میں مرد ملے پھر ان تمام ٹریس کو ایک تین رکنی بینچ پر رکھ کر آگے بیج دیا جاتا ہے پولٹری پامنگ کا اگلا قدم مرغی کے بچوں کو اٹھانا ہوتا ہے پھر ان تمام مرغی کے بچوں کو الگ بیج دیا جاتا ہے جہاں پر ان میں سے مل فیمل چوزوں کی پہچان کی جاتی ہے صرف مادہ چوزوں کی چانٹی کے بعد اگلا قدم سب مرغی کے بچوں کے حبازتی ویکسینیشن لگانا ہوتا ہے اور یہ پروسس آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا لیکن دوستو مارڈن پولٹری پامنگ کے ایک ڈاگ سائٹ بھی ہے وہ یہ کہ یہاں پر پہلے دن جو چوزے ان کے سٹینڈر پر پورا نہیں اترتے انہیں مار دیا جاتا ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ورکر اس چوزے کی گردن کو باڈی سے الگ کر کے اسے پینک رہا ہے یقینی یہ سین بہت ہی افسوسناک ہے ان کی نظر میں جو چوزے پسٹ ہیل کنڈیشن میں ہوتے ہیں انہیں یہاں سے نکال کر دوبارہ ٹریز میں بھر کر پولٹری پامنگ ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے اب یہاں پر آپ کو بتا دے کہ پولٹری پامنگ دو قسم کے ہوتے ہیں اچھی اور میاری پولٹری پامنگ میں ان مرگی کے بچوں کو ضرورت کی ہر ایک چیز واقعی محسر ہوتی ہے جس جگہ مرگی کے بچے رہتے ہیں وہاں پر لکڑی کا بورا پیلا دیا جاتا ہے کیونکہ یہ مرگی کے بچوں کی پیشاپ اور ہر طرح کی گندگی کو ایبزوب کر لیتا ہے اس سے نہ تو چوزوں میں انپیکشن یا بیماری پیلتی ہے اور نہیں یہاں پر بدبو پیدا ہوتی ہے عام پولٹری پامنگ کے براکس ان مرگی کے بچوں کو کانا اور پانی بھی مرگن ٹکنالوجی کے ذریعے دیا جاتا ہے چوزے جب بوکیاں اور پیاسے ہوتے ہیں تو ان نوزل پر آگر اپنی چونچ مارتے ہیں تو وہاں سے ان کے لیے دانا اور پانی نکلتا ہے اس طرح خوراک اور پانی زیادہ بھی نہیں ہوتا اور یہاں پر گندگی بھی نہیں پیلتا ان مرگی کے بچوں کو بڑا کرنے کے لیے اورگینک خوراک بھی دی جاتی ہے یہاں پر چوزوں کے لیے چوز گھنٹے ہوا اور روشنی کا انتظام رہتا ہے چوزے تقریباً ایک ہفتے تک بروڑنگ ایریا میں رہتے ہیں جب تک کہ وہ پنک نہ اگائے اور اپنے جسم کے درجہ حرد کو کنٹرول کر سکے پھر انہیں کسی دوسری علاقے میں منتقل کر دیا جاتا ہے جہاں ان کے پاس زیادہ جگہ ہوتی ہے اور تازہ ہوا اور سورج کی روشنی تک رسائی ہوتی ہے تقریباً دو مہینے کے اندر جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں مرگوں کو ایک اور پروڈکشن انٹر میں بیج دیا جاتا ہے وہاں پر ان کی خوراک کا بندوبست بھی ہوتا ہے اور جب مرگیں انڈا دیتی ہے تو یہ ڈلوان کے ذریعے ایک جگہ پر اکٹے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد پیکنگ کے لیے آگے بیج دیا جاتے ہیں جب ان کی پیکنگ مکمل ہو جاتی ہے تو ان انڈوں کو مارکیٹ میں بیج دیا جاتا ہے اس طریقے سے بڑی تعداد میں انڈے پیدا کیا جاتے ہیں دوسری جانے پولٹری پامس میں جو مرگیں ہوتے ہیں ان کو دو مہینے کے بعد بڑے ہونے پر پیکٹری میں لے جائے جاتا ہے ان مرگوں کو بھی پیکٹری میں ایک بیل پر بیج دیا جاتا ہے جو یہاں پر مرگوں کو الٹا لٹکا کر آگے لے جاتے ہیں یہاں باری باری ان مرگوں کو تیز دار آلے سے زبہ کرتے جاتے ہیں اس کے بعد ان سبھی مرگوں کو پانی کے ٹپ میں ڈال کر ٹھنڈا کر لیا جاتا ہے اس طریقے سے ان کے پر اتارنے میں آسانی ہوتی ہے پھر ان مرگوں کو دو ایسے برش کے درمیان میں سے گزرنا ہوتا ہے جو ان مرگوں کے پر اتار پنگتا ہے اور اب اس پورے مرگے کو پھر سے واش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد چکن کی گردن کو کٹ کر الک کر لیا جاتا ہے اس کے بعد اس چکن کے پیروں کو کٹ لیا جاتا ہے اور مرگے کے اندر کے سارے علائشوں کو باہر نکال لیا جاتا ہے اس کے بعد اندر سے ساری چیزوں کو نکالنے کے بعد اب اس پورے مرغے کو پھر سے اولتے ہوئے پانی میں واش کیا جاتا ہے جس سے چکن بلکل ساپ ہو جاتا ہے اور جب تسلی کر لی جاتی ہے کہ تمام قسم کے جراسیم اور بکٹریہ ختم ہو چکے ہیں تو اس کے بعد ان مرغوں کو دوبارہ سے اسٹین پر لٹکا کر آگے پیکنگ کے لیے روانہ کیا جاتا ہے پیکنگ کے دو طریقہ کار ہے پہلے طریقے میں تو اس چکن کو سالم یعنی پورے کا پورا پیک کر دیا جاتا ہے جبکہ دوسرے طریقے میں اسے ایکسٹین پر لٹکا دیا جاتا ہے اور پھر بہت سے ورکر بڑے خاص طریقے سے اس پورے چکن کو کٹ کر کئی سارے پیسز میں تقسیم کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ چکن کو پیسز میں کٹنے کے لیے فیزدار والی مشین بھی ہوتی ہے اس کے بعد لاسٹ میں اس چکن کو بھی پیک کر دیا جاتا ہے اب پیک چکن تیار ہو چکا ہے اور یہ مارکیٹ میں سپلائی کے لیے بلکل تیار ہے تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو ایباوٹ پولٹری پارمنگ اگر آپ کو ہماری محنت اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بل ایکن کو دبانا مت بولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے حدا حافظ